اسلام علیکم ویلکم ٹو ایس سٹیجنگ سٹوڈیو اس ویڈیو میں ڈریس ڈیزائننگ آئیڈیاز لینے کے ساتھ ساتھ اس کی تیاری کے مراحل کے چھوٹے چھوٹے کلپس بھی آپ دیکھ پائیں گے اب سب سے پہلے ہم فرسٹ والے کی درب بڑھتے ہیں اس کو میں نے کس طرح سے ڈیزائن کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے ایک پلین فیبرک تھا اور اس کے ساتھ بورڈر پٹی دھی گئی تھی جو میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں کیونکہ میں نے اس کا کس طرح سے استعمال کیا اور گلے پر اس طرح سے ڈیزائننگ ہوئی ہوئی تھی تو میں نے اس طرح سے بورڈر پٹی کا استعمال کرتے ہوئے اس کے پینلز بیچ میں دیئے ہیں اور سائر پر چھوٹی لیس لگائی ہے یہ دیکھیں یہ بورڈر پٹی کو میں نے اس طرح سے تیار کیا تھا اس کے نیچے کنٹراسٹ میں میں نے لیس لگائی اور اس پٹی کو اوپر کی طرف رکھتے ہوئے اس کے ساتھ سٹیچ کر لیا اب یہ ایک بورڈر پٹی ہماری پوری تھی اس کو میں نے دو حصوں میں کٹ کیا ہوا ہے ایک ڈیزائن کو میں نے سینٹر میں یوز کیا اور دوسرے ڈیزائن کو میں اس طرح سائٹ پر یوز کروں گی اس طرح سے میں نے پٹی کو فولٹ کر لیا اور اوپر سے نیچے تک ہم اس کو اس طرح سے سلائی کے ساتھ ساتھ لگا لیں گے اب میں یہاں پر اس لیس کا بھی ادھر استعمال کروں گی تو اس بورڈر پٹی کے نیچے یہ رکھتے ہوئے یہ لیس میں اس کے ساتھ اس طرح سے اوپر سے نیچے تک جوائن کر لوں گی سوٹ کے ساتھ جو بورڈر پٹی دی گئی ہوتی ہے آپ اس کو دامن پر لگانے کے بجائے اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ایک سیمپل سا سوٹ ہم نے کس طرح سے لیسز اور بورڈر پٹی کا یوز کرتے ہوئے ریڈی کیا ہے گلے پر میں نے اس طرح سے لیس لگا دی ہے اور سینٹر پر بھی میں نے یہ لیس لگائی ہے جو میں نے دامن پر لیس لگائی تھی اسی کا تھوڑا پیس بچ گیا تھا جو کہ میں نے سینٹر میں یوز کر لیا ہے پینلز کو میں نے بیچ میں سے کٹ نہیں کیا یہ بورڈر پٹی اس کے اوپر رکھتے ہوئے ہی میں نے اس کے ساتھ ساتھ سٹچ کر لیا ہے اور جو ہم نے سائٹ کی سلائی لگانی ہے اسی سلائی کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں یہ بورڈر پٹی کو اٹیچ کرنا ہے ڈامن پر میں نے اس طرح سے یہ بڑھتی ہوئی لیس لگائی ہے اور اس کے اوپر ایک اور لیس رکھ کر میں نے اس کے ساتھ جوائن کیا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ٹراؤزر کی ہی پٹی لگا کر اس کو فینشنگ دی ہے ڈامن پر میں نے جس طرح سے لیس کا یوز کیا ہے سلیپس پر بھی میں نے اسی طرح سے اس لیس کا یوز کیا ہے اور اس کے ساتھ جو ٹراؤزر بنایا ہے اس پر بھی یہی لیس یوز کی ہے جو ہم نے دامن پر یوز کی تھی اب ہم اپنے سیکنڈ ریس کی طرف بڑھتے ہیں یہ آل آور سوٹ تھا اس کو میں نے کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سوٹ میں میں نے مین فوکس گلے کو رکھا ہے گلے پر میں نے بہت ہی خوبصورت سی ڈیزائننگ کی ہے آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ لیس کو ہی یوز کرتے ہوئے میں نے اس کے بٹن لگائے ہیں یہ لیس میں نے جو اس طرح سے نیک میں لگائی ہے اسی کے فلاورز کاٹ کر میں نے بٹن کے طور پر یوز کیا ہے پینلز میں میں نے لیس لگائی ہے اور نیچے دامن پر میں نے یہ بڑھتی ہوئی لیس لگائی ہے پینلز کو میں نے سینٹر سے کٹ کیا تھا اور بات میں یہ لیس اس کے اوپر لگائی ہے اور نیچے دامن میں میں نے کنٹراسٹ کی فینشنگ دی ہے اور جو لیس دامن پر یوز کی ہے وہی لیس میں نے یہاں پر سلیوز پر یوز کی ہے آپ چاہے تو اس کا سکرین شوٹ بھی لے سکتے ہیں ساتھ ہی میں نے جو اس کا ٹراؤزر بنایا ہے اس پر میں نے اس طرح سے لیس لگائی ہے اور یہ جو ٹراؤزر پر میں نے لیس لگائی ہے یہ نیچے بوٹم سے دو انچ کا گیپ لگتے ہوئے لگائی ہے آپ ساتھ ساتھ نمبرنگ کرتے جائیں اور مجھے لازمی کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کونسے نمبر والا سوٹ زیادہ اچھا لگا اب یہ جو کپڑا آپ دیکھ رہے ہیں یہ سفائر کا ہے اور یہ کرتی کا کپڑا ہے اس کے ساتھ یہ بورڈر دیئے گئے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بورڈر پر لگانے کے لیے اورگینزا کی پٹی بھی دی گئی ہے ساتھ میں میں نے یہ لیس یوز کرنی ہے یہ گولڈر اور وائٹ میں یہ لیس ہے جس کا میں اس میں استعمال کروں گی تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اب اس کے ساتھ جو ہمیں دامن پر لگانے کے لیے اورگینزا کا الگ سے پیس دیا گیا تھا اس کو میں نے نیک پر یوز کیا ہے اس کو میں نے اس طرح سے سیٹ کیا کہ سائٹ پر جو کرو نظر آ رہے ہیں یہ بورڈر پٹی ہی کے تھے وہ میں نے گلے پر لے آئی ہو اور وائٹ اور گولڈن جو لیس تھی اس کے میں نے سنگل سنگل پھول کٹ کروا کے اسی کے اندر اپلیک کروا دیئے ہیں تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا نیک بن گیا ہے اب میں نے اس اپلیک والے کو بولا تھا کہ وہ جو ایک ایک پھول ہیں وہ یہاں پر بھی لگا دے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے لیس تھی اس میں سے میں نے سنگل سنگل پھول کٹ کیے تھے اور اپلیک والے کو دیئے تھے کہ وہ اس طرح سے اس پر اٹیچ کرتے لیکن اس نے یہاں پر نہیں لگائے چلو خیر ہے اگر لگتے تو زیادہ خوبصورت لگتا اب یہ جو گلے پر کٹ آ رہے ہیں وہ دیکھیں یہ اسی کپڑے کے اندر ہی تھے جو کپڑا دیا گیا تھا یہ اس طرح سے یہ ڈیزائننگ تھی جو کہ میں نے گلے پر اس طرح سے سیٹ کی اور اس کے گلے کی لکھ بہت ہی خوبصورت آ گئی اب بازو پر لگانے کے لیے جو کپڑا دیا گیا تھا وہ میں نے دامن پر لگا لیا اور لیس میں نے اس طرح سے نیچے لگائی بڑھتی ہوئی نیچے میں نے بلیک کلر کی فینشنگ دی ہے اور چاک پر میں نے بلیک اور گولڈن کلر کی اس طرح سے پائپنگ کی ہے اب نیچے جو ہم نے بڑھتا ہوا بورڈر لگایا تھا اس کے اوپر بھی میں نے ایک بلیک کلر کی لیس لگا دی ہے اور سلیوز پر بھی آپ چاہیں تو یہ لیزائننگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے سلیوز کو تھوڑا سا سیمپل رکھا ہے اور اس پر چھوٹے پھولوں والی لیس لگائی ہے اب یہ ایک اور پرینٹی ڈریس ہے جس کو میں نے ڈیزائن کیا ہے اور یہ جو سب ڈریسز ہیں یہ کیجول ویئرز ہیں اس کے بھی میں نے گلے پر اس طرح سے کٹ ورک سے یہ ڈیزائن بنایا ہے اور بیچ میں میں نے لیس رکھ کر اس کی فیلنگ کی ہے سریفز پر میں نے وائٹ کلر کی لیس لگائی ہے اور بیچ میں دو سے تین پنٹیکس ڈالے ہیں اور ہلکا سا اس میں پف دیا ہے نیچے دامن پر بھی میں نے وائٹ لیس لگائی ہے اور وائٹ ہی کلر کی اس کی فینشنگ دی ہے یہ جو ڈریس ہے یہ ایز ای نائٹ سوٹ کے طور پر یوز کرنا تھا تو میں نے اس کو بہت ہی لائٹ رکھا ہے زندگی بخیر تو اپنی کسی نیکس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی اپنی دعاوں میں شامل رکھئے گا تھینکس فور واجنگ لائٹ سبسکرائب اینگ شیئر